مبشرا و نذیرا و داعیا إلى اللہ بإذنه وسراجا منیرا وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارسلتو إلى الخلق کا افا امتو باللہ صدق اللہ ملالزیم و صدق رسولہم نبی جلم من اکدیم و نحن ولا ذالک لمن شاہدین و شاگرین والحمدللہ رب العالمين کون کہتا ہے دور رہتے ہیں بند کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں کون کہتا ہے دور رہتے ہیں بند کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں اور کیسے دوزخ اسے جلائے گی جس کے دل میں حضور رہتے ہیں محبت سے درود پاکہ نغرانہ پیش کریں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد البارک و صلی اللہ علیہ وسلم جو تاریخ میرے لی گئی تھی وہ ختم ہو گئی اور لوگ جا رہے تھے تو میں نے اس لئے کچھ احساس نہیں کیا کہ جس تاریخ میں لوگوں کو بھلایا گیا تھا وہ بھی تاریخ ختم ہو گئی نارے تقبیر نارے رسال علماء حضور صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ ختم ہے نا بھئی ہماری تاریخ ختم ہے کہ نہیں اگر شاہب الدین بھائی سے پوچھ لو آپ انہوں نے ہم سے کہا تھا کہ مولانا صاحب آپ کو ساتھ تاریخ کتنی اس لئے کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں الحمدللہ جلسہ کامیاب ہو گئے ساتھ میں تھا تو ساتھ میں کوئی نہیں گئے آٹھ لگتے ہی اگر لوگ چلے گئے تو نو نو ہے نا اب میں کچھ بیان کروں یا کچھ پڑھوڑ اس سے پہلے اگر آپ سے میں کوئی سوال کروں کوئی بات پوچھوں تو آپ بتاؤ گا ہاں یہ لوگ بچارے گھمڑائے گئے گا یہ پڑھے لکے مولانا پتہ نہیں کہ آپ پوچھ لئے تو ہم قرآن شریف کی بات نہیں پوچھیں گے کہ آپ نہ بتا پا ہم وہی پوچھیں گے جو آپ بتا لیں پوچھ سکتے ہیں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ پوچھ سکتے ہیں کہ نہیں پوچھ سکتے ہیں جواب ملے گا آپ کے ہی سیریے میں آپ کے گاؤں میں آپ کے علاقے میں مہمان کی عزت کرنا مہمان کی قدر کرنا مہمان کی بات ماننا یہ اچھا سمجھا جاتا ہے کہ برا بس 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 اتنے لوگوں کیوں اتنے لوگوں کے نزدیک اچھا سمجھا جاتا ہے بھی آپ لوگوں کے ہم غلط مانا جاتا ہے گا کونوں کٹھین سوال پوچھا گا تو سارے لوگ بتاؤ بھائی اچھا سمجھا جاتا ہے کہ برا اچھا ابھی بھی ہم سمجھ نہیں پا کس کے ہاں اچھا سمجھا جاتا ہے کس کے ہاں برا ہاتھ اٹھا کے بتا دے جس کے ہاں اچھا سمجھا جاتا ہے یہ کچھ جنک نہیں اٹھا اللہ سمجھا سمجھا جاتا ہے اگر اچھا سمجھا جاتا ہے ہم آپ کے مہمان ہیں کہ نہیں ہیں بھئیہ مہمان ہیں تو آپ میری بات مانو جو ایک منٹ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں جہاں جس کے سامنے جو کوسی خالی ہو انتم قریب کے لئے ہیں باش سبا سبا ایک بھی کھڑسی آگے خالی نہیں ہونی چاہیے ہاں ماشا جو لوگ جانا چاہتے ہیں انہیں موقع مل گیا ہے وہ آرام سے نکل گیا اس لئے کہ ہمیں پتا ہے کہ بڑا مشکل ہے ایسی میفیلوں میں دیر تک رکنا کوئی اور میفیل ہو تو کام بن جائے ہاں حضرت میلاد کے معاملے میں آپ کسی سے کہتو کہ کہو چلی ہونا جاؤ سنیاؤ تم تو جانا تو ہم کہوں اور ادھر والا ہوئے تو حضرت میں نے خود دیکھا ہے اللہ کی پانا نہیں کہنا چاہیے ادھر والے مسئلے میں یہ بھدر سو رہے ہوں رات کے بارہ بجے کسی وجہ سے تھکے ماندے تو سو گئے اور ان کا یار دوست آیا ان کی چار بھائی پہ لاکھی مارا اتنے زور سے کہ چھوک کے اٹھ کے بیٹھ گئے کہا ہو کہ ان کیا چلی ہو نہ کہا آواز آو کہیں ارے مور بھائے بڑا اچھا کی ہو ہم جہنم کا تیار رہے ہیں جگہ لیے ہو اور ادھر کے لیے جا سنیاؤ تم تو جانا تھا ویرحال ہونے وہ محفل مبارک ہو ہمیں یہ محفل مبارک ہو اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے اچھا کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے دیکھو بھائی جتنے جنے ہو جے چلا کر وہ خاتیر اچھا ہے اور جو بیٹھا ہے اس کے لیے بھی ہاں بجانے والوں سے شکایت نہیں ہیں اور آپ تو بھی کوئی شکایت نہیں ہیں لیکن جتنی دیر آپ بیٹھے ہو کھلی ہاں ہوں کر کے اور بولتے رو جا میں بولو تو آپ آئے اور بیچ میں ہمیں اشارہ کریں تو سبحان اللہ بولتا ہے اللہ جو کچھ کرتا ہے آپ بولے اور اللہ نے جو کچھ کیا وہاں تک لوگ بھرے تھے دھیرے دھیرے کر کے چلے گئے اللہ نے ان کے ساتھ دی اور ہم لوگ بیٹھ کے اپنے نبی کا ذکر کر رہے ہیں اپنے نبی کا ذکر سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ دی اچھا کر رہے ہیں یہ ایمان ہونا چاہیے بلکل پکا پکا عقیدہ ہونا چاہیے میرے پیارا دی ہم لوگ ناؤں پر ہیں ایک گاؤں کی زبان میں آپ کو ایک واقعے کے ذریعے آپ کا ایمان پکا کر دوں اس کے بعد کچھ بتاؤں اجازت ہے اچھا آپ تو نہیں جاو گے ابھی بھی کچھ لوگ جائیں گے اگر جانا چاہتے ہیں تو میری طرف سے اجازت ہے ہماری تاریخ ختم ہے دل میں آئے گا پندرہ منٹ بولیں گے اور دل میں آئے گا آدھا گھنٹہ بولیں گے دل میں آئے گا تو دوچار گھنٹہ بولیں گے چاہے کوئی رہے جو ہے اب تو ہم بگر تاریخ کے بول ہیں نا اب ہمیں نہ کوئی ٹوک سکتا ہے نہ روک سکتا ہے اپنی مرضی کے مالک ہیں دیکھا جائے کوئی خسد نہیں ہو اب ہم سویر ہے نہیں بات میں پشتا ہو گیا ایک بادشاہ ہے کون ہے اس کا ایک وزیر ہے وزیر کا ایمان بڑا سچا عقیدہ بڑا پکا کہہ دو سبحانہ جیسے ہم سنیوں گئے بڑا پکا عقیدہ ایمان کا سچا چاہے کوئی کام بنے یا بگڑے ہر حال میں کہتا تھا اللہ نے جو کچھ کیا اور اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے اتفاق کی بات ایک مرتبہ وزیر صاحب کے بادشاہ کی انگلی کر گئی کیا ہوا کیا ہوا اچھا انگلی کٹے گئے تو اتر دو ہوگا کیا نہیں ہوگا ہاں ہاں ہم لوگ تو کسان آدمی آئے کھیتوں میں کام کرتے رہتے ہیں کہیں اوزار لگ جائے بھاوڑا لگ جائے ہسیہ لگ جائے گروپا لگ جائے تو کہا ڈاکٹر کیا بھاگتے ہیں ہم لوگ نہیں بھاگتے ہیں اٹی پٹی باند کے پھر شروع ہے نا لیکن معاملہ جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی تکلیف ہاں بادشاہ کی انگلی کٹی چیف پڑا درد سے کراہنے لگا اپنے دو سپاہی کو بلائے کہ جاؤ میرے وزیر کو بلالا کون سے وزیر وہی وزیر جن کا ایمان سچا پیدہ بڑا پکا محبت سے گھدے سپاہی گئے وزیر کو بلا کے لائے وزیر صاحب آیا سلام علیکم علیکم کا حضور آپ نے مجھے بلائے تو بادشاہ نے کٹی ہوئی انگلی دکھائی کا وزیر صاحب میرے انگلی کٹ گئی کیوں بلائے تھا اس لئے بلائے تھا لیکن یہاں وزیر صاحب کو جیسے انگلی بھی کھائی کہاں وزیر صاحب میرے انگلی کٹ گئی تو وزیر صاحب نے مذکرہ کہ بڑی محبت سے کہا بادشاہ سلامت صبر کر لی جی اللہ نے جو کچھ کیا ایمان دارے سے بتاؤ یا عوصہ والی بات آئے کہ کچھ کرے بڑے بڑے اگر ہمارے تمہارے ساتھ ایسا ہوئے جائے اللہ نہ کرے اب یہ نہ سمجھنا ایک بدعا دے رہے ہیں اگر گاڑی بل سے گر جاؤ اچھی جوال بل اٹھی پٹی بنا گیا او دروازے بیٹھو پڑوسیاں کہنے رہے موٹر سائیکل سے گر گئیں گے چلو کونوں بات نہیں اللہ باگ جاؤں کہاں مام کری تم تو چاہے مام ہو کہے دیو گی لیکن ملکین کی کہیں دگی بھر ایسے خان پین بن یہ لگت دعا کرت رہا یہ چاہتے رہا بولو بھائی ایسا ہوگا بادشاہ کو بھی بادشاہ کا پارا گرم ہوگا گسے میں آگیا اس نے دو سی بھائیوں کو بلا کہاں میرے وزیر کو گرفتار کر لو اس نے میری شان میں گستاخی کی ہے کہاں اس کے ہاتھوں میں ہتھ کھڑیا ڈالو پہروں میں بیڑیا ڈالو لے جا کر کے جیل میں بند کر کر اے لوگو سنو وزیر کا ایمان کتنا سچا عقیدہ کتنا پھرکا آج کا انسان ہوتا تو ماں بھی مانگتا بھائیہ غلطی ہوگئی بادشاہ سلامت غلطی بولو بھائی ماں بھی مانگتا گی لیکن نہیں ہاتھوں میں ہتھ کھڑیا پہن لیں پاؤں میں بیڑیا پہن لیں اور جب چلنے لگا سفائی لے کے چلے تو وزیر نے بادشاہ کی طرف دیکھا اور بڑی بڑی حفظے کا بادشاہ سلامت آپ کیوں گلی کٹی اللہ نے آپ کے ساتھ اچھا کیا اور آپ کو غصہ دلا کہ اللہ تعالی ہمیں جیل بھیج رہا ہے تو اللہ ہمارے ساتھ بھی اچھا کر رہا ہے بادشاہ باور غصہ آیا اس نے کہا ٹھیک ہے گرگیل جانا اچھا ہے تو جاؤ اب تمہاری زمانت ارے ضرورت ہے کہا جب جیلے جا بچا ہے تو زمانت کا کیا کہا ہے جاؤ اب ادھر بادشاہ کی کٹی ہوئی ہنگلی کا علاج ہوا آپ بتاؤ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آپ کے جسم کے آزا کو جس طرح بنا دیا ہے اس میں کوئی گڑھ بڑی ہو جائے تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر کیا وہ ایسے ہی بنا دیتا ہے وہ ایسے ہی بنا دے گا بھائی کمی رہ گے بادشاہ کی کٹی ہوئی ہنگلی کا علاج ہوا ہنگلی ٹھیک ہوئی در دیتھیک ہوا لیکن ہنگلی چھوٹی بڑ گئی کیا ہوا آپ ہمیں لگتا ہے کہ زیادہ دیر ہوئے گئے زیادہ دیر ہوئے گئے نہیں پڑھے گا بین چارجنے بولت ہو باقی لوگیں ہمیں لگے ہیں اندر اندر کہا دیں اب یہ کھو کب تک تو تھوڑا سے آپ بادشاہ کی انگلی چھوٹی بڑ گئی کچھ دن کے پاس بادشاہ کو شوق پیدا ہوا کہ شکار کو چلے کہاں چلے آپ لوگ بھی کرتے ہیں اگر نہیں کرتے ہیں مچھری مچھری کچھ نہیں مچھری کچھ شکار کار جو شکاری ہوتے ہیں بڑا شوقین ہوتے ہیں شکاری سے پوچھو ہے نا کھانا نہ گلے چلے لیکن شکار بڑا شوق پیدا ہوا شکار کو ہمیشہ تو وزیر صاحب سے کہتا تھا تیاری کرو شکار پر چلنا ہے وزیر صاحب تو جیل میں ہیں تو خود ہے تیاری کیا اپنے چند معتور سپاہیوں کو اپنے لائک سپاہیوں کو گھٹھا گیا بوجیوں کو کہا چلو شکار پر چلتے ہیں شکار پھے گئے جنگل میں پہنچے ایک ہیرہ نظر آیا اس پہ تیر کا نشانہ لیا تو ہیرن بھگا ہیرن بھگا پادشاہ نے اس کے پیچھے اپنا گھوڑا ڈال دیا اب دھیرے دھیرے کر کے سپاہی پیچھے رہ گئے اور یہ ہیرن کا پیچھا کرتے کرتے اپنے ملک کا وارڈر کراس کر کرتے اپنے ملک کی سرحد اور دوسری جگہ پہنچ گئے اور جیسے ہی دوسرے ملک میں پہنچے واقع ہے ساٹھ ستر لوگوں نے ان کو گہرہ ساٹھ ستر لوگوں نے ان کو گہرہ اور جب انہوں نے دیکھا اب ہم ان سے لڑا نہیں سکتے ان سے تو ہتھیار ڈال دیا ان لوگوں نے گرفتار کر لیا اور گرفتار کرنے کے بعد جب لے کہ چلے تو ان کے چلنے کا انداز ایسا تھا کہ لگتا تھا کوئی ملک فتہ کر لیا ہو کوئی ہاں کوئی بہت بڑا کام کر لیا ہو بادشاہ کو حیرت کیا اللہ ماجرہ کیا ہم اکیلے کو ساٹھ ستر لوگوں نے گرفتار کر لیا کون ستیر مار گیا کون بہت بہت بھی کر لیا بولو بھائی کر کر ساٹھ ستر لوگ ایک آدمی کو اگر مار دیں تو بھا گی رہی ہے میرے بھائی اب آپ اندازون کے بادشاہ کو بڑی حیرت کیا یہ لوگ اتنا کچھ کیوں ہیں تو ایک آدمی کو اشارے سے اپنے پاس بلایا تھا کیونکہ زبان ایک دوسرے کی سمجھتے نہیں تھے دوسرے ملک کا معاملہ تھا تو اسے اشارے میں کہ تم لوگ اتنا خوشیاں کیوں منا رہے ہو مجھے اکیلے کو اتنے لوگوں نے مل کے گرفتار کیا اس نے اپنی زبان میں کائن کی سمجھ میں آگیا اس نے کہا ہم اس لیے خوشیاں نہیں منا رہے ہیں کہ اتنے لوگوں نے مل کے آپ کو پکڑ لیا ہے ہم تو خوشیاں اس لیے منا رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں ایک ریواج ہے ایک ریت ہے کہ سال میں ایک مرتبہ ایک خوبصورت انسان کی بلی چڑھائی دیتی آج ہی ہمارے پروہیت نے ہم لوگوں کو چوچ رہا کہ جاؤ ڈیوٹی لگائی کہ جاؤ خوبصورت انسان دھونڈ کے لاؤ ہم کچھ اس لیے ہیں کہ ابھی نکلے اور بغیر ہرنا پھٹکری کے ملے ہو بس سمجھو نہیں سمجھو بغیر لڑے جھگڑے بغیر کوئی محنت کیے آپ اتنی جلدی مل گئے اور ہم لوگوں کو پکا یقین ہو گیا ہے کہ تم سے زیادہ خوبصورت ہمارے ملک میں کوئی نہیں ہے آج تین دن کے بعد وہ دن آنے والا ہے اس لیے خوشی ہم آنا رہے ہیں تین دن کا نام دھنا تو انہوں نے سوچا شاید ہماری فوج آ جائے یا کوئی جگہ ارے بھاگنے بھاگنے کا انتظام ہو جائے تو تھوڑا سبر ہوا ان کو لیکن جب یہ پکڑ کے وہاں پہنچے جہاں بلی چڑھائی جاتی تھی جہاں بلی چڑھائی جاتی تھی وہاں کے جو ان کا پروہی تھا اس نے دیکھا تو دیکھتے ہی اس نے کہاے لوگو جتنا میں جانتا ہوں اتنا تم کو پتا نہیں ہے ہم نے ان کا چہرہ دیکھ لیا ہے میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں یا تو یہ کسی ملک کا بادشاہ ہے اور اگر بادشاہ نہیں ہے تو بادشاہ کا بیٹا پک پک تھا لوگوں نے کہا ہم سے کیا مطلب ہے ہم سے کیا لینا دینا بادشاہ ہو جاہے بادشاہ کا بیٹا ہو تو کہا نہیں جو تین دن کا انتظار ہے اب تین دن کا انتظار نہ کرو نہیں اس کی بھو جا جائے چھوڑا کے لے جائے اتنا خوبصورت اتنا سندر مل گیا ہے ابھی نحلہ دولا کے لاؤ اور ابھی ولی چڑھاو ان کی آدھی جان نکل گلی کہ ابھی تک جبار میں تھے شاید جبار بن جائے میرے پیارہ دین نحلہ دولا کے کپڑا پہنا کے ان کو لائے وہاں جہاں ولی چڑھا نہیں تھی قربانی کرتے ہوگا نہیں کرتے ہوگا لےو کہو نہیں کرتے ہو ارے بولی ہوئی ہوئی آپ کرتے ہو کہ مولانا صاحب کو بلاتا مولانا صاحب آتے ہیں نا قربانی سے پہلے کچھ پڑھتے ہوڑتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں ایک آدمی تلوار لے کے گھڑا ہوا ہتھیار لے کے کہا بس آپ پڑھئے اشارہ کرئے گردن مار دھو بلی چڑھا دھو تو جو پڑھنے کے لیے تیار ہوا تھا اس نے کہا ایک مرتبہ پھر دیکھیں ایک مرتبہ پھر دیکھیں چہرہ دیکھا مسکرائی آیا سینہ دیکھا مسکرائی آیا لیکن اچانت نہیں سمجھے کٹی ہوئی انگلی پہ نظر پڑی چیخ پڑا چلانے لگا رہے تم لوگوں نے زندر دیکھا خوبصورت دیکھا یہ نہیں دیکھا بتاؤ کجہی جانا پر قربانی ہوئی جائے اور کجہیل انسان کے کہا بھگا اس کو اس کو انگلی کٹی ہے کہا قربانی ہوگی جان بچی جان بچی ہاں یہ جب اپنے ملک میں آئے اپنے بادشاہ کی کلسی کو بیٹھا کہا جلدی جاؤں میرے وزیر کو چھوڑا کے کہا جلدی چھوڑا کے لاؤں اب وزیر صاحب چھوڑا کے لائے گئے السلام علیکم علیکم تو بادشاہ نے کہا وزیر صاحب تمہاری بات ہماری سمجھ میں آگئی کہہ دو محبت سے سبحان اللہ اگر آپ کی بھی سمجھ میں آئی ہو تو محبت سے بھولو سبحان اللہ صاحب نے اپنے رب کا شکر ادا کیا میرے مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر و حسان ہے کہ میرے بادشاہ کی بھی سمجھ میں آگئی ہے ہاں بات آگئی ہے یا اللہ تیرا شکر ہے بادشاہ نے کہا لیکن مجھے صاحب پھنو میری انگلی کٹی تھی اللہ نے میرے ساتھ اچھا کیا یہ تو سمجھ میں آیا پوری بات بتا ہی ہوئی کیا کیا پوری پوری بات بتائی تو کہا وزیر صاحب لیکن یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ جب میں نے تمہیں جیل میں ڈالا تھا تو تم نے کہا اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ دی اچھا کر رہا ہے تو تمہارے ساتھ کیا اچھا ہوا تو وزیر نے چیز کر کے کہا بادشاہ سلامت ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا آپ کیوں گلی کٹی اللہ نے آپ کے ساتھ اچھا کیا اور آپ تو قصہ دلا کہ مجھے جیل پھیجا تو اللہ نے ہمارے ساتھ بھی اچھا کیا بادشاہ نے کہا کیا اچھا ہوا کہ حضور اگر میں جیل میں نہ ہوتا تو شکار میں آپ کے بولو بولو شکار میں آپ کے ساتھ ہوتا آپ کیوں گلی کٹی تھی آپ تو بچ گئے تھے لیکن میری انگلی نہیں کٹے تھے ہم کہتے بچتے بچتے اللہ نے اچھا کیا کہ آپ کو قصہ دلا کہ مجھے جیل بھیجوا دیا اچھا ہوا کہ تو بات سمجھنا ہی بھی اللہ جو کچھ کرتا ہے اللہ جو کچھ کرتا ہے اچھا کرتا ہے اس لئے محبت کے ساتھ جتنی دیر پیار سے آپ سننا چاہیں گے میں اتنی دیر زیادہ دیر زیادہ ٹائم نہیں لوں گا وہ اسے بھی بہت ٹائم ہوں گا ہے بھائی 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 خیالوں کیوں رہی حال ہاں اللہ تعالیٰ سلامت رکھے گا اگر آپ لوگ بولنے لگو گا تو ہم تو بھی بندے نہیں کرنے ہاں ہاں بس آپ پہ ہے تغرین کی نہیں جاتی تغرین کروالی جاتی آدمی اپنے مرضی پہتونی بہت 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 اگر پبلک بولنے پہ آتی ہے تو پھر مقرر یا ناتخان اس کا دلائیں نہیں کرتا کہ بند کیا دی لیکن شرط ہے کہ سامنے والے سے کچھ ریسوانس مل جائے ایسا لگے کہ ہاں میری بات کوئی سن رہا ہے میری عادت ہے میرا طریقہ ہے میرا اصول ہے کہ میں کچھ بھی بیان کرنے سے پہلے اپنے نبی کی نات پڑھتا ہوں اگر اجازت ہو بہت نات آپ نے سنی ہے تین شیر ہم بھی پڑھ لیں محبت کے ساتھ اپنے نبی کی بارے اجازت ہے ذرا پورا مجمع محبت سے بولیں سبحان اللہ میرے نبی کی طرح نہ کوئی آیا ہے نہ قیامت تک زور سے بولیں نہ آیا ہے نہ آئے گا کیوں نہیں آئے گا میں شیر حاضر کر رہا ہوں محبت سے سمات فرمائے اب میرا دن کہتا ہے کہ شاید ایک شیر کی میں تشریح کر کے اپنی بات خدم کروں یا ہو سکتا ہے کہ تینوں شیر جلدی جلدی پڑھ لیں تھوڑا سے بیانے ہیں اب آپ کے ہے کہ آپ کتنا بولتے ہو یا کس انداز میں سنتے ہو اگر بول کے سنو گے تو انشاءاللہ کچھ بیان کرنے کی کوشش کروں سمجھ مجھے دیکھ رہے ہیں لوگوں اب آپ ہمیں نہیں کہیے گا کہ مولانا صاحب کم دولے ہیں ہم تو اپنی ٹائم پی آئے تھے سب سے پہلے ہم آئے اور سب سے بعد محمان امبر آیا آپ کا کوئی محمان نہیں آیا تھا جب ہم آئے اب آپ کا کوئی محمان نہیں ہے جب ہم بیٹھے ہیں کوئی بات نہیں اللہ تعالی سلامت رکھے اجادت ہے ذرا محبت سے کہہ دیں تھوڑی سی آواز اور پیدا کریں کہ رب نے ایسے کسی کو بنایا نہیں رب نے ایسے کسی کو بنایا نہیں رب نے ایسے کسی کو سوارا نہیں رب نے ایسے کسی کو سوارا نہیں جس طرح سے محمد سوارے گئے رب نے ایسے کسی کو سوارا نہیں جس طرح سے محمد سوارے گئے بابا کہاں بچا گیا ہے اب ان بچا گیا ہے ہم تو سمجھیں سب کا دے دیا ہوئی ہیں کہہ رہے ہیں ابھی بہت ہیں اللہ سلامت رکھے ہیں اللہ سلامت رکھے ہیں اللہ سلامت رکھے ہیں رب نے ایسے کسی کو سوارا نہیں جس طرح سے محمد سوارے گئے جس طرح سے محمد سوارے گئے ان کی عظیمت کو قرآن میں دیکھ لو ان کی عظیمت کو قرآن میں دیکھ لو نامو لے کر خدا نے پتارا نہیں جس طرح سے محمد سوارے گئے نارے تجیر نارے رسالت سرکار کی آمد دلدار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد نارے تجیر نارے رسالت امیرے نبی کا نام کتنا خوبصورت کہہ دو سبارا میرے نبی کا نام کتنا اچھا میرے نبی کا نام وتنی عظمتوں والا میرے نبی کا نام تنی پرکتوں والا میرے نبی کا نام رب کو انکتا محبوب کہا بہت سبحان اللہ اب میرا دیل کہتا ہے کہ بس اسی شیئر کی تشریح کر 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 اور بات مکمل تقریر بھی ہو جائے ناد بھی ہو جائے بس اسی کے بعد اپنی بات خطوات اللہ تعالیٰ حضرتِ سیدنا آدم علیہ السلام کے جس میں خاکی کو تیار ہے آدم علیہ السلام کے جس میں پاک کو بنایا ہے کیا کیا کیسے بنایا ہے کیسے بنایا ہے جس میں پاک تیار ہو رب نے آدم علیہ السلام کی روح ہو ایک روح ہے دونوں کا ساتھ ہونا زندگی کے لئے ضروری ہے الگ ہو گئی تو سمجھ گئے نا روح نکل جائے تو جسم صحیح رہے تو میرے بھائی آپ اندازہ لگائے اللہ نے آدم علیہ السلام کی روح ہو دیا اپنے بدن میں جاؤ اپنے جسم میں روحِ آدم اندر گئی اور پلٹ اندر گئی اور پلٹ آئی رب نے فرمایا اے روحِ آدم کیا ماں بات ہے اندر گئی تو پلٹ پلٹی کیوں رب کی بارگاہ میں ارز کیا آدم علیہ السلام کی روح نے میرے مولا تیرا حب ہو تھا تو چلی گئی اور دل گھبر آیا تو پلٹ آئی کا دل کیوں گھبر آئے کا میرے مولا اس بدن میں اندھیرا ہے تاریکی ہے ظلمت ہے روشنی کا نام نہیں ہے اے لوگو ذرا شان سنو اپنے نبی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نشات فرمایا اے روحِ آدم میں تیرے اس ظلمت کا اس تاریکی کا انتظام کرتا ہوں کیا کیا میرے مصطفیٰ کے نور کو پیشانی آدم میں چمکا دیا سبحان اللہ میرے نبی کے نور کو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں جلوہ گرگر دیا اور حب دیا روح آدم کو اندر جا جب اندر گئی تو پلٹ کے پلٹ کے نہیں آئی رب نے پوچھا کیا لے کا مولا تیرا شکر ہے اجالہ ہی اجالہ ہے روشنی ہی روشنی ہے دل میں دل کو سکون ہی سکون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نشات فرمایا میرے پیار آدم جنت میں رہو کہاں رہو جنت میں رہو جانا ہے دو یک لوگوں کہاں نہ جائے گا باقی لوگوں کہاں پر کرنی آجائے گا کہاں ہاں اور کہاں ہے نا ہے نا نہیں بول پائے نا نہیں بول پائے یاد آگیا نا کہ کہاں ہمارے عمل کہاں ہم جیسا گلہگار اور کہاں جنت میرے بھائی نہ تعاد پر نہ تقوی پر نہ زہد و عطقہ پر ہے ہمارا نعاز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے اہل سنت والجماعت اگر جنت جانے کی بات کرتے ہیں تو اپنے عمل کی بنیاد نہیں کرتے ہیں میرے پارے اپنے نبی کی رحمت کی بنیاد پر کرتے ہیں اپنے نبی کی شفاعت پر ناز کرتے ہوئے کرتے ہیں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیا ہی زو قفضہ شفاعت ہے تمہاری واہ واہ بولو محمد صاحب کیا ہی زو قفضہ شفاعت ہے تمہاری واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پر ہے زگاری واہ میرے بھائی ہم اپنے عمل کی بنیاد سے نہیں اپنے نبی کی محبت کی بنیاد پر دعویٰ کرتے ہیں انشاءاللہ جنت میں آپ تو بولو انشاءاللہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ لحکم دیا میرے پیارے آدم جنت میں رہو کہاں رہو کچھ دیں جنت میں آدم علیہ السلام رہے اللہ تبارک و تعالیٰ میں ایک دن شاہد فرمائے میرے پیارے آدم اتنے دن سے میری جنت میں رہ رہے ہو بتاؤ میری جنت کیسی ہے میری جنت کیسی ہے آدم علیہ السلام نے عرض کیا میرے مولا تیری جنت بڑی خوبصورت بولیں بولیں جہاں ہم بولیں تو سبحان اللہ بول دیا گا آدم علیہ السلام نے عرض کیا میرے مولا تیری جنت بڑی خوبصورت بڑی پیاری بڑی اچھی بڑی حسین ہے تیری جنت کی جتنی بھی تاریفی جائے وہ کم ہے لیکن کیا 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 کہاں میں نے ہاں بولو کیا کہاں میں نے لیکن اچھا بتاؤ لیکن جہاں لگے تو کونوں نے کونوں ماں ملا اب اتنا سمجھ دا رہی ہے لیکن جیسے ہی آدم نے کہاں لیکن رب نے اشاعت ورمایا میرے پیارے آدم ہماری جنت میں بھی آگے والا بھولو ہاں میری جنت میں بھی لیکن عرض کیا نہیں میرے مولا تیری جنت میں کوئی لیکن نہیں لیکن کہاں میں نے مولا تیری جنت کی جتنی تاریفیں کی جائے کم ہے تُو نے جنت میں جو محل بنایا ہے ایک ہیٹ سونے کی ہے ایک ہیٹ چاندی کی ہے گارہ مشکو امبر کا ہے بہدی دیئے بہت ہی آدم میں کیا لیکن ہو سکتا تھا دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا انسان ہے جتنا دولت کی بھرمار ہو سونے کی ہیٹ لگوا سکتا ہے اپنے گھر کرتا ہے بولو بولو جبکہ طاقت ہے دولت ہیٹ ایک نہیں دس بیس خرید سکتا ہے ایک خرید سکتا ہے ہاں لیکن لگوا سکتا نہیں لگوا سکتا اس لیے نہیں لگوا سکتا وہ اس کے پاس ہے لیکن لگوا اس لیے نہیں سکتا کہ جتنے کی لگوا ہے گا نہیں اس سے زیادہ حفاظت میں دینا پڑا گاؤں بھر رکھاؤ او کے بعدوں لوگ جگاڑ لگئے ہیں بولو بھائی ہے کہ نہیں ہے یہ جنت کی شان ہے خیدو صبح نالا ہاں یہ جنت کی شان ہے کہ سونے اور چاندی کی ہٹیں لگی ہیں گارہ مجھ کو عمبر کرے ہیں عرض کیا میرے مولا جنت میں جو دونے درخت لگائے ہیں ان درختوں میں جو پھل ہیں ان کی شان یہ ہے دنیا میں کوئی انسان اگر پھل کھاتا ہے تو جو پھل کھائے گا مزہ اسی کم ہی لے گا بولو بھائی ہاں سیب کھاؤ گے جو بھل کھاؤ گے مزہ اسی کم ہی لے گا آدم علیہ السلام کرتے ہیں میرے مولا لیکن تیرے جنت میں جو باغ ہیں جو درخت ہیں ان میں جو پھل لگے ہیں میں نے ایک پھل توڑا ہے اور اسے اپنے موں میں رکھا ہے ستر مرتبہ دبایا ہے تو لذت اللہ کا لگ ملی ہے تیری جنت کی کتنی بھی تاریف کی جائے وہ کم ہے کم ہے انسان کی خسلت ہے آپ بہترین شاندار گھر کروائیں خوب ڈیکوریشن کروائیں سنگ مرمر لگوائیں اور پھر جائیے نئی سڑک کوٹھی اسمان پروچے لے جائے جائے اور ڈھیر ساتھیں بھٹھائی لے کے آئیے پھل لے کے آئیے بورا بھر کے لاؤں اور لوٹ گیا اس پر چلا گھر میں تعلہ لگا ہے بغل میں آپ نے پوچھا چچی یہ ہمارے گھر میں تعلہ کیوں ہے کہیں بھئیہ وہ گئی نہیں ہے لڑکن کا لائکے ہاں تو آپ دھر نہیں جاؤگے کوئن تھے جائے 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 مچا ہے اور ادھر ہے گھر ہے بھئیہ تنا گھر ہے کہیں نہیں گھر تو ضرور بڑا ہے لیکن اکیلے ہے کہ نہیں ہے ہاں یہ انسان کی خدلت آدم علیہ السلام نرز کیا میرا مولا میں اکیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں میرا پیار آدم تمہاری سے لیکن کبھی میں انتظام کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بھائیں پسلی سے حضرتِ ہوا کو وجود بکش محبت سے گئے دے ہوا کو پیدا کر دیا کہاں سے کہاں سے اچھا پسڑی سیدھی ہوا تھے کہ ٹھیڑی ارے ڈیرات ہوگا کہ بہت ہاں بول پہ تو بے ہوا جاوے تو بہوال کہ بہت بولت رہ رہے اگر ڈیرات ہوئے اور ٹھیر ہوئے تو نہ بولے ہم ہونے چاہتے ہیں ہم ہونے چاہتے ہیں سیدھی ہوئے اب دونوں لوگ جنجت میں رہو قید و محبت سے جنجت میں رہو جنجت کی بہارے لو جنجت کے دودھ اور شہد کی نہروں سے دودھ پیو شہد پیو جنجت کی بہارے لو لیکن آدم علیہ السلام نے ارز کیا مولا ابھی تک میری جانے سے لیکن اب تیری جانے سے لیکن کیا ہے رب نے فرمایا ہاں لیکن یہ ہے کہ لا تقربہ ہاتھی شجر اے آدم علیہ السلام اے ہوا لیکن یہ ہے کہ اس درق کے قریب نہ جان جان اللہ نے نشاندہی فرمائی اس درق کے پاس مت جان جان اب آپ کو میں سمجھا لوں پہلے بتا تھا رب کی مشیط کی انبیاء سے گناہ نہیں ہو سکتا انبیاء سے گناہ نہیں ہو سکتا کچھ لوگوں کے دماغ مات جاتے ہیں نہ کھائے ہوتی تو جنتیں مرے 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 اگر اے آدم علیہ السلام نہ کھاتے تو ہم لوگ آتے ہی نہیں جنت ہی میں رہتے ہیں میرے بھئیہ جنت میں رہتے ہیں تو ہم لوگ پیدا ہی نہ ہوتے ہیں اس لیے کہ جنت میں اولاد تھوڑی ہوگی اولاد نہیں ہوگی جنت میں ساری بہا ہے لیکن اولاد اگر ملے گی دنیا ملے گی رب کی مشیط تھی آدم علیہ السلام نے کھایا آدم علیہ السلام نے آدم علیہ السلام نے کھایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر تے آدم کو حضرت حویٰ کو دنیا میں اتر جنت سے دنیا میں بھیجا اپنے نبی کی شان سنو اپنے نبی کا مقام سنو اپنے نبی کا رتبہ سنو آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے جسم سے جنتی لباس اتروا لیا لباس سمجھتا نہیں کپڑا جنتی کپڑا اتروا لیا جنتی کپڑا آپ ایسے ہی آئے جب دنیا میں آئے تو آپ تو فکر ہوئی کہ میں اپنے عزت کی حفاظت کیسے کروں اپنے عزت کی حفاظت کیسے کروں دل پہ زور دیا دماغ پہ زور دیا تو دل و دماغ ایک جملہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو درخت بنائے ہیں ان کی پتیوں کو توڑو آپس میں جوڑو اور بدن دھگلو اور بدن فکٹری تو دین ہے کہ جلدی دھبنوالے تھے ابھی تو آدمی کی صورت میں حضرت آدم اکیلے ہیں کونسی فکٹری تھی کوئی فکٹری تھی تو درختوں کے پتوں کے بارے میں خیال آیا ہے ان کو توڑو آپس میں جوڑو اور اسی سے بدن اسی سے بدن جیسے ہی آدم علیہ السلام درخت کی جانب بڑھے کہ پتے توڑے اللہ تبارک بطالہ کا اعلان ہوا اے درختو میں نے تمہیں پیدا کیا ہے میں نے تمہاری تخلیق کی ہے میں نے تمہیں وجود بکشا ہے میرا اعلان ہے کہ میرے آدم کو کوئی پتہ نہیں دے گا کوئی پتہ نہیں دے گا کسی کی مجال ہے کہ اللہ تبارک بطالہ اعلان کر دے اور پھر کوئی انکار کر آئے حضرت انسان کا چھوڑ کر نہیں سمجھو یہ ہمارے تمہاری جگرہ ہے اللہ کی پناہ کہ انسان رب کے فرمان کو کار دیتا ہے لیکن درختوں میں یہ طاقت نہیں ہے آدم علیہ السلام جس درخت کے پاس جاتا ہے اس کی تہنیاں اس کی شاکھ ہیں اس کی ڈالیاں چھوکی ہوتی آدم علیہ السلام پہنچتے تو جلدی سے اپنے ڈالوں کو اوپر کر لیتے تھے کہ انہیں پتہ نہ ملے ایک درخت ہے جس کا نام ہے انجیر کیا نام ہے ہاں جو لوگ سعودی لیتے ہیں تو جانتے ہوں گے وہ در زیادہ ہے اپنے آبی ہیں لیکن کم ہیں اس کے پتے جردہ چوڑے ہوتے تھے اور پھل جو ہے انجیر درخت کے پاس آدم علیہ السلام پہنچے تو اس کی ڈالیاں اوپر کو تھی اس نے ڈالوں کو جھوکا دیا کہہ دیجئے محمد سے سوال ڈالوں کو اس کی ڈالیاں جھوک گئیں آدم علیہ السلام نے پتہ دوڑا انہیں آپس میں جوڑا بدن ڈھک دیا اب جتنے درخت اور تھے سب نے رب کی بارگاہ میں شکایت کر دی عریضہ پیش کر دیا اے میرے مولا تیرا حکم تھا تیرا اعلان تھا ہم لوگوں نے نہیں دیا لیکن اس کی ہمت اس نے اس کی ہمت اس نے دے دیا اللہ تبارک و تعالی آلِ ملقہ وہ شہادت پروردگار سب جانتا ہے کہ دیا کی نہیں دیا لیکن درختوں کو سب جانے کے لئے انجیر درخت سے مخاطب ہو کر اپنے فرمایا انجیر درخت کیا تُو نے میرا اعلان نہیں سنا کہا میرے مولا میں نے سنا ہے کہا کیا سنا ہے کہا تیرا اعلان تھا کہ آدم کو کوئی پتہ نہیں دے گا کہا اعلان سنا تھا کہاں 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 میرے مولا میں نے نہیں دیا محبت اگر دے میں نے نہیں دیا میں نے جتنے درخت تھے سب حیرت میں پڑ گئے یاد اللہ اتنا سب بھی ہے سمجھ گنا چاہتے ہیں ہاں اتنا سب بھی ہے سارے درختوں نے کہا اے میرے مولا وہی بات یہ انکار کر رہا میں نے نہیں دیا تو آدم علیہ السلام کے بدن کو دیکھ لیا جائے ان کے جسم کو چکر لیا جائے دیکھ لیا جائے آدم کے بدن پہ کس کے پتے ہیں اتنی جلدی نہ سوک جائیں گے نہ سڑ جائیں گے نہ گل جائیں گے نہ ختم ہو جائیں گے دیکھ لیا جائے آدم علیہ السلام کا بدن دیکھا گیا تو پتے انجیر کے محبت سے بولیں پتے انجیر کے تمام نربتوں نے کہا میرے مولا اس کے پتے آدم کے بدن پہ موجود ہیں رب نے فرمایا انجیر درخت تیرے پتے آدم کے بدن پہ موجود ہیں یہ گواہی دے رہے ہیں کہا میرے مولا ہوں گے لیکن میں نے دیا نہیں ہے محبت سے بولیں میں نے دیا میں نے دیا بات سمجھ میں رہا سارے درختوں کو حیرت بڑا حجب ہوا کہ گواہی پیچھنے بات آپ کے ذہن کو خریب کرنے کے لئے سمجھانے کے لئے آپ کو مثال دیکھیں اگر پورا گاؤں کسی ایک آدمی کو چھوڑ دے ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے گاؤں میں بھئی نہیں کھنگنے کو نہیں چھینگے پورا گاؤں کسی آدمی کو چھوڑ دے اور کسی کے ہاں شادی ہوئی اور اس آدمی کو وہ پوچھ لے تو لوگ سوال کریں گے بھئیہ پورے گاؤں نے تھوڑا تھا پورے ایریے نے تھوڑا تھا تم نے کیوں پوچھا اب وہ کہا ہے ہم نے نہیں پوچھا ہم نے واہ واہ نہیں پوچھا اچھا نہیں پوچھا اور وہ اپنے ہی ہاتھ سے چمت سے نکال کے بوٹی بوٹی کھلائے ہم نے نہیں پوچھا تو لوگ کہیں گے نہیں کہ نہیں پوچھا تو یہ کھلا کیوں رہے ہو نہیں ہوگا بولو بھائی نہیں ہوگا ہاں تمام درختہ نگا یہ گھرہ دیا نہیں اور پتے آدم کے بدل کے موجود ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال کا رخ بدل اے اندھیر درد تُو نے پتے نہیں دیئے کہا میرے مولا میں نے نہیں دیئے تو کہا تیرے پتے آدم کو ملے کیسے کہا میرے مولا پر یہ پوچھتا ہے تو میں بتاتا ہوں میرے پتے آدم کو ملے کیسے میں نے دیا نہیں بات یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام میرے قریب آئے میں نے کی پیشانی میں نبی کا نور دیکھا محبت سے بولیں محمد الرسول اللہ کا نور دیکھا جس نور کو سجدہ کرنے کے لئے تُو نے فرشتوں کو ہو دیا تھا میں اسی نور کا عاشق ہوں میں اسی نور کا دیوانہ ہوں میں اسی نور سے پیار کرنے والا ہوں میں نے نور مصطفیٰ کو دیکھا میں عاشق تھا پہ قرار ہو گئے میں نے نبی کے نور کو دیکھا میں دیوانہ تھا پہ تاب ہو گا میں نے نبی کے نور کو دیکھا میں تڑپ اٹھا اور میں نے تیرے مصطفیٰ کے نور کی محبت میں سجدے میں چلا گیا میں نے تیرے نبی کے نور کو سجدہ کر لیا میں نے محبت میں اپنے نبی کے نور کو سجدہ کیا آدم کو موقع مل گیا انہوں نے پتہ توڑ لیا تو میں کیا کروں اے میرے مولا میں نے دیا نہیں اے میرے مولا میں نے دیا نہیں میں نے تو تیرے نبی کے نور کو سجدہ کیا تھا اور میں سجدے میں تھا آدم کا موقع مل گیا انہوں نے پتہ توڑ لیا اللہ تعالیٰ نے اس طرف کی اس عادہ کو اتنا پسند کیا محبت سے بھولیں اتنا پسند کیا اتنا پسند کیا کہ تُو میرے نبی کے نور کا عاشق ہے تُو میرے نبی کے نور کا شہدائی ہے تُو نے میرے نبی کے نور کو سجدہ کیا ہے محبت میں تو جا تیرا نام قیامت تک کے لیے میں قرآن کریم میں رکھ رہا ہوں اللہ نے قرآن کریم میں انجیر ذرف کے نام کی قسم کھائی حضرت آدم علیہ السلام کئی سو برس تک روتے رہے کئی سو برس تک روتے رہے آخیر میں یاد آیا تو آپ نے میرے مصطفیٰ کے نام کا وسیلہ دیا کہہ دو محبت میرے نبی کے نام کا وسیلہ دیا اور جب وسیلہ دیا اللہ تبارک و تعالی نے نام نبی کے وسیلے کی برکت سے آدم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائے یہ میرے مصطفیٰ کے نام کی برکت ہے یہ میرے نبی کے نام کی عظمت ہے یہ میرے نبی کا نام ہے جو رب کو اتنا محبوب ہے اسی لیے تو دیوان رسول شہدائی رسول عاشق رسول مچھل کے کہتا ہے اب آپ شیر سنیں انشاءاللہ مچھل جائیں گے درہ محبت سے گئے دیں اور مچھل کے بولیں کہ نام نامی جو مچھدھار میں لے لیا واغ واغ اب چچھا دیگرے دھکا پلی اٹھا اب ہم دھنکہ لگائی تو بولی اس کا مطلب ہے کہ مولانا صاحب بہت ہوتا ہے ہے نا ہے نا یہ مطلب یہ ہے کہ مولانا صاحب اب بہت ہوئے گا اس سے زیادہ بردارش کی طاقت نہیں ہے میں جلدی سے ختم کر رہا ہوں بس بس ایک شیر ہوتا ہوں گا اسے آپ چھون لیجئے لیکن بول کے سو لیجئے پیار سے مچھدھار تمجھتے ہیں مجھدھار سونامی سمندر کی لہروں کو مجھدھار کہتے ہیں سمندر کی ہاں جو جہاز کو ڈوبو تھے ہیں کشتی کو ڈوبو تھے ہیں ہاں ایسی خطرناک لہروں نے جسے سونامی کہتے ہیں ہمارے آرکھے ہاں سونامی میں غلام نبی کا جہاز بھز گیا انقرید تھا کہ ڈوب جاتا اس نے اپنے نبی کا نام لے لیا تو اسی سونامی نے اسی سمندر کی لہروں نے نبی کے غلام کے جہاز کو دھکا دے کے ساحل پہ پہنچایا اور پہنچانے کے بعد کیا کہا کہ نام نامی جو مجدارے میں لے لیا سبحان اللہ سبحان اللہ نام نامی جو مجدارے میں لے لیا تو خود ہی موجوں نے ساہل پہ پہنچا دیا اور موج تو فان سر کو جھکا کر کہا موج تو فان سر کو جھکا کر کہا مجھ کو تیرا ڈوبو نہ کسی کو ساوارا نہیں محمد سبحان اللہ جوان آگے رہتا ہے آج جو تمہارے گاؤں کے بوڑھوں نے ہم تو للکار دیا انہوں جوان بجارے چھتے ہیں شواللہ پڑھ لو ایک شیر اور پڑھ لو اجازت ہے ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے محبت سے بولے سبحان اللہ اللہ سلامت لکھیں حضرت بلال کہہ دیجئے محبت سے بلال رضی اللہ تعالی نے جب میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا تھا اور پرمشریفین مکہ کو پتا ہوا تھا خاص کر کے امیہ یا خلق کو جس کے آپ علام تھے بہت سچت تھے بہوت مارا تھا اتنا مارا تھا اتنا مارا تھا کہ پورا بدن خون سے سربتر ہو گیا تھا آپ مار کھاتے کھاتے بے ہوش ہو گئے تھے چوبیس گھنڈے کے بعد بوش آیا چوبیس گھنڈے کے بعد بوش آیا تو طاقت نہیں تھی نہ ایک قطرہ پانی مہنے گیا تھا نہ آناچ کا ایک دانہ مہنے گیا تھا خون اوبر سے بہ گیا تھا تو بدن میں طاقت نہیں تھی آواز نہیں نکلتی تھی لیکن لب ہلنے لگے زبان کے اندر مخ کے اندر زبان ہلنے لگی امیہ یا دین خلق سامنے کھڑا تھا اس نے سوچا شاید بلال ہم سے معافی مانگ رہے ہیں کہ معاف کر دو اب نبی کا کلمہ نہیں پڑھوں گا یہ سوچا اور یہ سوچ کر کے کان حضرت بلال کے مخ کے قریب کیا تو اس کے حیرت کی انتہا نہ رہی اس نے کیا دیکھا نیم بے ہوشی شعالم میں بھی چوبیس گھنٹے کے بعد نیم بے ہوشی شعالم میں حضرت بلال اپنے نبی کی بنات پڑھ رہے تھے اپنے نبی کا کلمہ پڑھ رہے تھے اللہ ہوا حقا نعرہ لگا رہے تھے خسرے میں آیا کہ ان کو لے چلو اسی طرح عرب سے تبتے ہوئے سہرہ میں چلچلاتی تھوک میں گرم ریت پر لٹا دیا گیا حضرت بلال کا بدن زخمی ہے کروٹ لینا چاہتے تھے سینے پر اتنا وزنی پتھ رکھ دیا کہ کروٹ لینا تو دور کی بات مون زبان مون کے باہر آ گئی اسی پتھر پہ بڑھ رہے کہتا ہے بلال اب کیا ارادہ ہے کیا اب بھی نبی کینات پہ ہوگے اب بھی اللہ ہوا ہوا نعرہ لگاؤ گے ہم تمہاری زندگی عجیرن کر دیں گے تمہاری زندگی چھین لیں گے حضرت بلال نے اس ظالم کو مسکرہ کے کیا جواب دیا تھا آپ شیر سنیں لیکن بلال کے نام پہ محبت سے کہہ دیں اور تھوڑی سی آواز بہتا کریں کہ ظلموں پہ ظلموں سہے کر یہ بولے بلال ظالموں یہ غلط ہے تمہارا خیال ظلموں پہ ظلموں سہے کر یہ بولے بلال ظلموں یہ غلط ہے تمہارا خیال اردامن مصطفیہ ہاتھ سے چھوڑ دو دامن مصطفیہ ہاتھ سے چھوڑ دو اتنا تموزور ایمان ہمارا نہیں انتا بنے نارے تقبیر نارے رسالت حجت علمہ مولانا انہیس قدری صاحب سرکار کی امان دلدار کی امان نارے تقبیر نارے رسالت اب سے تو ہی ہوگا ہے اب سے تاؤ چڑھ چڑھتے ہیں میرے بھئیہ خیال کرو نہیں تو مسئلہ گھڑ بڑ نہ ہو جائے ایک مولانا صاحب ایک مولانا صاحب کہ عادت تھی بیچارے آنکھ بند کر کے تقریب کرتے تھے چاہے کوئی رہا ہے چاہے ان کی عادت تھی ہماری نہیں ہے بیجا گھڑا ہے لیکن بیچ بیچ میں پوچھ لیتے ہیں ضروری ہوتا ان کی عادت تھی آنکھ بند کرتے تقریب کرتے تھے اور عادت یہ بھی تھی کہ جتنا یاد ہے سب پڑھے ہیں اچھا یہ بات پر آجائی کہ جتنا یاد ہے سب پڑھے ہیں آج ختم ہوئی سکتے تھے ہاں بیچارے آنکھ بند کر لیں اور تقریب شروع آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ڈھائی گھنٹہ کتنا ہاں ایک نوجوان مجمع سے اٹھا اور چپے سے بہت لوگ جات جائے والے پتہ دھیان آدمی بولو بھائی اور کتنے لوگ چلے گئے ان کو دھیان دی کہے چلے گا کونو بات نہ جا جا لیکن یہ جب اپنے گھر پہنچا دروازے کنڈی کھٹ کھٹائی تو بے گم نہیں سمجھو بے اور سارا اور وہ اتمنہ سے سووت رہی کنڈی کھٹ کھٹا کیا آواز سنیتے آنکھیں ملت آئیں دروازہ کھونی کہیں خیریت تو ہے اب ہن تو آواز آوات کہیں خیریت سبیرے پوچھو پچھو کے بھی ترے مارک کریئی لاتھی ہے نہیں سمجھو اٹھالو اب بی بی نے لاکہ لٹھ دے دیا کالی کالی اب یہ لے کے پھر آئے ایسے لائٹ لگی ہے ایسے لائٹ لگی تھی دور تر 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 اتفاق سے مولانا صاحب کے آنکھ کریئی لاتھی دیکھیں تقریر بند بھائی جان بڑی محبت سے بھائی جان کہیں مولانا صاحب بہت دشیار رہے بھائی جان کے دیو پڑھو کہا کرو پڑھو بھائی جان کے دیو تُن کا کچھ نہیں کہا پڑھو پھر یہ شروع کریں لیکن اب کھٹکا تھا دل معاین ہے تھوڑی دیر کے بعد پھر آنکھیں کھولی تو دیکھیں لائٹی لے کے کنارے کنارے بھومت کہیں بھائی جان کہیں مولانا صاحب آپ پڑھو آپ پڑھو پھر شروع کریں تھوڑی دیر کے بعد پھر آنکھیں کھول گئے تو دیکھیں وہی حال کہیں بھائی جان کہیں مولانا صاحب آپ پڑھو کہیں اپنا پڑھو جب تک بتائی ہو مسئلہ کہا ہے کہیں مولانا صاحب آپ پڑھو صوبیرے آٹھ بجے تک پڑھو ہم سے تُن سے کونوں لینا دینا نہیں ہم وہ کا ہیری تھے جو تُن کا بلائے کے ہم نہیں جانے دیے کھولاتی کے تم جانو ہم تو چلے جا بھائی احتمال نوجوانے اللہ نے خیر نہ کرے خیر نہ ہوئے اس لئے میرے بھائی وہ نوبت نہ ہوئے پاوے تو جاتا ہوتا ہے اس لئے بس تھوڑی سی بات ابھی میں عشاء کی نماز ماشاءاللہ آپ کی مسجد میں پڑھو کہاں پڑھاؤں کام میں نے دیکھا چل رہا ہے دل کچھ ہو گئے اتنی شاندار جاندار مسجد کا مقام میرے پیغمبر فرماتے ہیں مم بنا مسجدن اللہ تعالی فبنا داؤ لہو بیتن فی الجنہ محبت سے بولیں سبحانہ ترجمہ بعد میں پہلے تڑپ کے بولیں یہ میرے نبی کا فرمان ہے جس نے اللہ کے گھر مسجد کی تعمیر کی مسجد کے بنانے میں حصہ لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنجنت میں محل بنا دیتا ہے سبحانہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنجنت میں محل بنا دیتا ہے اب وہ ٹائم نہیں رہ گا اگر وہ ٹائم ہوتا تو پھر دوسری سفریل کرتے ہیں اب اسی مسجد کے تعلق سے تھوڑا سے تھوڑا دل خوش ہو گیا بڑا شاندار کام جلدہ ہے پی او پی کا چل رہا ہے نا ہاں پی او پی ہے ہاں ایک سے ایک بڑیہ کام جلدہ ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کو سلامت رکھ رہے اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں اور نبی نے فرمایا ہے جو اللہ کے گھر کو بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنجنت میں گھر بنا دیتا ہے آپ نے سن لیا خوش ہو گئے لیکن سنو صحابہ نے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں سوال کیا تھا یا رسول اللہ کتنی بڑی مسجد بنا ہے کیا کتنی بڑی مسجد بنا ہے اللہ تعالیٰ گھر بنا دے گا ایک آدمی کی بس کی بات تو نہیں بنا لے بہت جانے بنوا آواتے ہیں بنواتے نہیں بنواتے ہیں بہت سے لوگوں کو اللہ نے نوازہ ہے اکیلے بنواتے ہیں لیکن ان کی اوقات نہیں ہے کہ کسی سے قیدے ہیں کہ ہم نہ لے گئے کہیں چندہ مانگے گا نہیں لیکن اگر کوئی دے گا تو لینا پڑے گا اس لئے کہ اللہ کا گھر ہے تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے کہ بناو چاہے نہ بناو لے لو چاہے نہ لو اس میں تو لینا ہی پڑے گا ہم حصہ لینا چاہتے ہیں بھلے ہی سے ہم حصہ لینا پڑے گا آپ انکار نہیں کر سکتے ہو مومن کا اگر تھوڑا بھی پیسہ اگر وہ دیتا ہے تو آپ کو لینا ضروری ہے ایک نہیں صاحب آمدیہ رسول اللہ کتنی بڑی مسجد بنائے تو اللہ کے نبی نے فرمایا گرچے کب اتر کے گھوز لے کے براب سرکار کتنی بڑی مسجد بنائے تو اللہ تعالی جنت میں گھر بناتا ہے مومن کے لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگرچے کب اتر کے گھوز لے کے براب اچھا بتاو کب اتر کے گھوز لے میں کوئی نماز پڑا سکتے گا نہیں نہیں کیا مطلب ہے فرمان علی شان کا وہ لوگوں سنو فرمان یہ کہ اگرچے کوئی معبت میں اللہ کے گھر میں تھوڑا بھی حصہ لے لے پیار سے محبت سے لگن سے الفت سے اللہ کے گھر کی الفت میں اگر چھوٹا بھی حصہ لے گا دکھاوا نہیں ہوگا تو اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں گھر سبحان اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا اور خان خدا کا مرتبہ کتنا بڑا ہے بس یہی بات بتا جائے اپنی بات ختم چاہے دس منٹ لگے چاہے پندر ہاں اجازت ہے جی جی ہو جائے تو نا تم لوگاں بھئی ہے ہاں خیال کہے رہے جائے نہیں تم لوگ اللہ تعالی سلامت رکھے ایک دیہاتی سے کون بدوی 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 کہتا ہے دیہاتی دیہات سے میرے مصطفیٰ کی پیاری مسجد مسجد نبوی میں تشریف اللہ دیہاتی سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تیباتی کہ آپ نماز پڑھانے کے بعد صحابہ کی جانی درست کرتے تھے کہ میرا کوئی صحابی مجھ سے کچھ پوچھنا تو نہیں چاہتا اگر پوچھنا ہے تو پوچھنا ہے تو پوچھنا ہے تو پوچھ لے جب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے صحابہ کی جانی برک کیا تو یہ دیہات سے آنے والے صحابی کھڑے ہو گئے اور عرض کیا فیدہ کابی امی یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں سرکار میں آپ کی بارگاہ میں ایک بات پوچھنے آیا ہوں کیا پوچھنے آیا ہوں ایک بات پوچھنے آیا ہوں اللہ کے نبی فرماتے پوچھو کیا پوچھنے آیا ہوں تو کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں سرکار ہمیں کوئی ایسا کام بتا دی دی کوئی ایسا عمل بتا دی دی کوئی ایسا کام بتا دی دی کہ محنت نہ پڑے خرچہ نہ لگے ٹائم نہ لگے تین چیز کے لاؤں کا بچہ محنت نہ لگے خرچہ نہ لگے ٹائم نہ لگے لیکن نیکیاں خوب ملے نیکیاں خوب ملے آپ اگر آج کسی مولانا سے سوال کرو کسی ممتی صاحب سے سوال کرو کسی پیر صاحب سے سوال کرو حضرت کوئی ایسا کام بتائیے کہ محنت نہ پڑے خرچہ ٹائم اور نیکی خوب ملے بتائیں گے ڈاٹ دیں بڑے آئیں نیکی کمار ٹائم بھی نہ لگے خرچہ بھی نہ لگے اور حرجہ بھی نہ ہو ٹائم بھی نہ لگے لیکن میرے مصطفیٰ رحمت اللہ عالمین قید سبحان اللہ سبحان اللہ نیکی بارگاہ میں کوئی سائل کبھی خالی ہات نہیں گیا اللہ کے نبی برماتے ہیں کم ٹائم میں کم محنت میں کم خرچے میں اگر نیکیاں خوب کمانا چاہتے تو ایک کام کرو جاؤ کسی مسجد میں چند لوگوں کو نماز بڑھا دیا گروہ سبحان اللہ سبحان اللہ شکریہ سبحان کیا کرو نماز بڑھا دیا گروہ اللہ تعالی تمہیں تمہارے نماز بڑھنے کبھی سوا پتا فرمائے گا اور جتنے لوگ تمہارے پیچھے نماز بڑھیں گے جتنا ان کو سوا ملے گا اکیلے تمہیں مل جائے گا سبحان اللہ شکریہ سبحان سبحان رسول رونے لگے سبحان رونے لگے آنکھوں میں آنکھوں میں آنکھا گئے جب رونے لگے اللہ پیغمبر نے فرمایا کیا بات اتنا اچھا عمل بلا اور آپ رو رہے ہو تو سرکار کام تو بے شک اچھا ہے لیکن آقا میں پڑھا لکھا نہیں میں کیا کروں میں لوگوں کو نماز نہیں پڑھا کرتا اپنی ہی نماز کسی طرح پڑھ لیتا ہوں سرکار کو یہ سے آسان کام بتا دی تو تو اللہ کے نبی نہیں شاید فرمائے میرے پیارے صاحب جاؤ کسی مسجد میں پانچ وقت کی آزام دے دی اگر اور محبت سے بول اگر جیسے ادنا سنا اور رونے لگ کیا ہوا سرکار نے پہلے ہی بتائے تائم ہاں امام کو پانچ منٹ پہلے آتا مسلح سمان لیتا لیکن موزین کا آدھا گھنٹا نہیں بولو بھائی موزین یار آدھان دینے والا پہلے جاتا ہی نہیں جاتا امام صاحب آئے تکبیر کا ٹائم ہوا مسلح کھڑو نماز پہا دیا لیکن سرکار موزین کا آدھا گھنٹا پہلے جانا پہلے سرکار میں نے پہلے ہی کہا تھا اللہ کے نبی نے فرمایا اس سے آسان کام بتا ہوں کہہ دو سبحانہ سبحانہ جاتا آج ہم لوگوں سے پہلوں تو اتنے میں تم مار پڑ جائے پڑے لکھے اب پتہ جلے بہت آئے لیکن سنو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ ہے کہہ دو سبحانہ کوئی سائل کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں گیا اللہ کے دارے نبی نے شاہد مہیں میرے پیارے صحابی ایک کام کرو چوبیس ہنڈے میں کسی مسجد کی صفائی کر دیا گا سبحانہ رہا دیش کسی مسجد میں جھاڑوں دے دیا گروہ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی اتنا سواب دے گا اتنا سواب دے گا جتنے لوگ اس مسجد میں نماز پڑھیں گے جتنا ہونے سواب ملے گا اکیلے تمہیں مل جائے گا اتنا سواب یہ حدیث پاگ اللہ کے نبی نے بیان کی ہم نے یہاں پہ بیان کی آپ نے سن لیا کام دہنے سوزنا بائیں سے ہوگا ہوگا کہ آپ مسجد میں جھاڑوں دے مسجد کی چٹائی بچھا ہے ہم نے تو ایسے ایسے لمبرداروں کو دیکھا ہے ایسے ایسے لوگوں کو جاہلوں کو دیکھا ہے مسجد میں پوچی ہیں یہ لوڑا ہیا کہے پڑا ہے یہ چٹائی کہے نہیں لے بچھی امام صاحب کہاں گئے امام صاحب سے مارے باپ کے نوکر موزین صاحب کہاں گئے نوکر ہے کہ مارے باپ کے وہ اللہ کا گھر ہے وہاں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا ہے جو کرتا ہے اس کا صیلہ اللہ تبارک و تعالی اسے اطافہ ہمارے آپ کے اندر نے کی کمانے کا جدبہ ہی نہیں ہے شعو کی نہیں ہے ہم لوگ تو نیکی کی طرف مائل ہی نہیں ہے لیکن آؤ دیکھو میرے نبی جمعید ادھیاتی صحابی کو بتا رہے تھے تو وہی پر حضرت عمر فاروق آزم بھی تھے اے دو سبحان اللہ حضرت عبوبکر صدیق بھی تھے عمر فاروق آزم نے دل میں اٹھانا کہ آج کے بعد مسجد نبوی کی صفائی ہم ہی کریں گے کون عمر جن کی نیکیوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا عمر کی نیکی آسمان کے تاروں کے برابر آسمان کے تاروں کے برابر وہ عمر دل میں ٹھان لیتے ہیں کہ آج کے بعد مسجد نبوی کی صفائی ہی کریں گے پیشہ کی نماز پڑ گئے گئے جلدی سے بستر پیس ہو گئے تحجد کی نماز سے پہلے اٹھو تحجد کی نماز سے پہلے اٹھو اور جلدی جلدی مسجد نبوی میں گئے گئے دروازہ کھولا آج کا زمانہ نہیں ہے کہ ایک پٹم ڈباؤ پوری مسجد بکہ نور بن جائے روشن ہو جائے اجالہ ہو جائے پہلے زمانے میں بڑی مشکل تھے مسجد میں جلانے کے لیے تیل ملتا تھا یہ بڑھے لوگوں سے پوچھو پہلے جو ہے سرسوں کے تیل گلی چندہ لگتا تھا ہے کہ نہیں ہاں اندھیرہ تھا حضرت عمر فاروق عاظم نجیسی دروازہ کھولا تو ان کی نظروں نے دیکھا کہ جھاڑو لگ چکا ہے چٹائی بھی چکی ہے گھے دو صبح چٹائی بھی چکی ہے اور جب انہوں نے غور سے دیکھا تو کوئی انہیں نظر نہیں آیا سوچا آدھ دیر ہو گئی کوئی ہم سے پہلے آ کے جھاڑو لگا گیا چٹائی بھی چھا کے چلا گیا میرے پہلے دید دوسرے دن دل میں سوچا کل تحجد کی نماز سے اور پہلے آؤں کیا کروں گا اور پہلے آؤں گا دوسرے دن اور پہلے آؤں گا تو پھر وہی آؤں گا جھاڑو لگ چکی ہے جھاڑو چٹائی بھی چکی ہے کوئی نظر نہیں آیا آپ نے اپنے دل میں سوچا اب کل تو ہم آدھی رات کو آئیں گے کل تو ہم آدھی رات کو آئیں گے تیسرے دن اٹھے آدھی رات کو مجید نبوی میں آئے تو دیکھا چٹائی تو نہیں پیچھی جھاڑو نہیں لگا تو آپ مسجد کی دیوال کا سارا لے کے ٹٹولنا شروع کیا کہ مسجد کی جھاڑو مل جائے مسجد کی جھاڑو میرے ہاتھ آ جائے تو میں مسجد کی صفائی کر کے اللہ کا نبی کی حدیث کے عمل کر کے دھیر ساری نیکیاں تمالوں جب وہ ٹٹولتے ٹٹولتے کونے میں پہنچے تو جھاڑو تو نہ ملی ایک انسان کا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا ایک انسان کا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا آپ نے پکارا کون ہو اتنی رات کو کیوں آئے ہو تو ادھر سے بھی آواز آئی ہے عمر فروع عظم میرا بھی یہی سوال ہے اتنی رات میں کیوں آئے ہو تو کہا تین دن پہ نے اللہ کے نبی نے حدیث بیان کی تھی اسی بے عمل کرنے کے لیے آیا یا انسان کا جھاڑو مل جائے تو مسجد نبی کی صفائی کر کے چٹائی بیچھا کے دھیر ساری نیکیاں کمالوں ادھر سے جواب آیا اے عمر فروع عظم وہ حدیث پاک سننے میں تم اکیلے نہیں تھے میں نے بھی سنی تھی آواز کو پہچان گئے آواز کو پہچان گئے عمر فروع عظم نے کہا مجھے تو لگتا ہے میرے دوست صدیق اکبر کی آواز ہے صدیق اکبر نے کہا ہاں ہاں میری آواز ہے اے عمر فروع عظم تم تھوڑا سوکے آئے ہو لیکن میں تو عشاء کی نماز پڑھ کے گھر گھایا ہی نہیں جھاڑو لے کے اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہوں اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہوں اور انتہار کر کے ہوں تھوڑا سے اجالہ ہو جائے تو جھاڑو لگا کے چتائی بیچھا کے اور خوبنے کی آن یہ رتبہ ہے مسجد کا یہ مقام ہے مسجد کا مسجد میں جایا کرو تو یہ دیسرے کے چکر میں نہیں آ چاہیے یہ لوٹایاں کیوں رکھا ہے جھاڑو کیوں نہیں بیچھی ہے جھاڑو کیوں نہیں لگا ہے اللہ توفیق دیں جھاڑو لگا دیا کرو اللہ تعالیٰ تمہارے رتبے کو بڑھا دے گا تمہیں دھیر ساری دیکی آتا تھا اچھا بتاو جھاڑو لگانے پہ سواب ہے تو پیسہ دینے پہ نہ بولی آپ نے جو خرص کیا ہے یا خرص کریں گے کریں گے نہیں کریں گے ابھی نہیں کریں گے ابھی سی بھی بند ہو جائے گا بند تو نہیں ہوتا ہمارے ساتھ سے مسلمان کی شان تو یہی ہے بھائی یہی تو پہچان ہے مومن کی کھائے نہ کھائے لیکن جہاں بات اللہ کے گھر کیا جاتی ہے تو جو بھی ہوتا ہے وہ راہ خدا دا قربان کر دیتا ہے لٹا دیتا ہے میرے بھائی ماشاءاللہ کام اچھا چل رہا ہے میری بھی گزارشہ ہے کہ یہ کام رکنے نہ پہ جب تک کہ پورا نہ ہو جائے جسے جو ہو سکے آپ دینے کی زیادہ سے زیادہ کوچھیں کریے آج نہیں ہے کل دیجئے کل نہیں ہے پرسوں دیجئے پرسوں نہیں ہے جمعہ کو دیجئے اس جمعہ کو نہیں ہے اس جمعہ کو دیجئے لیکن دل میں ٹھان لیجئے کہ انشاءاللہ اس مسجد کا کام رکنے والا نہیں ہے اللہ تعالی ہماری آپ کے حاضری کو قبول فرمائے مولا ہمیں ایک بنائے نیک بنائے نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے مولا جو لوگ نمازی ہیں انہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کے عمر میں رزق میں علم و عمل میں برکتیں رحمتیں عظمتیں عطا فرمائے اس میں پلے پاک کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے مولا تعالی ہم سب کے کماہیوں میں برکتیں عطا فرمائے مولا تعالی رزق میں برکتیں عطا فرمائے اللہ تعالی جو بیمار ہیں انہیں شفاہ عطا فرمائے جو پریشہ حال ہیں